آج کے اس vlog میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دعوت کی کافی سارے ریسپیز جس میں میٹھے سے لے کر مین کورس اور اس کے علاوہ چارٹ چٹنیاں سب کچھ شامل ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور پوری ویڈیو کو دہان سے دیکھے گا کہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپیز کی جانب تو جب بات آتی ہے نا دعوت کی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کیا بنائیں تو آج کی جو ویڈیو ہے نا اس میں آپ کو کافی سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ اپنے مہمانوں کے لئے کیا کیا بنا سکتے ہیں تو مین ڈیشز جو ہے نا ان کے علاوہ جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی رکھنی چاہیے جیسے کہ چارٹ ہو گئی فروٹ چارٹ یا چینل کی چارٹ یا پھر دہی بڑے اور اس کے علاوہ جو ہے نا میٹھا ہوتا ہے میٹھے میں ایک دو ڈیشز آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اچھا میٹھا بنا رہے ہیں تو ایک بھی کافی ہوتا ہے تو رمضان میں میں نے کافی سارے دعوتیں کی تھی اور کافی ڈیشز بھی بنائی تھی تو سب کے کلپس تو میں نے ریکارڈ نہیں کیے لیکن کچھ کچھ کے میں کر پائی تھی تو بس میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ وہی ریسپیز شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ نے کبھی کسی کو بلانا ہے تو کیا آپ جہنا مینیو میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی جہنا سہری کا ٹائم تھا اور میں یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تھی کلپس جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ اب شیئر کر دیتی ہوں تو ہم جو ہےنا وہ پراؤے کے ساتھ اکثر جو ہے وہ سالن کھا لیا کرتے تھے اور چاہے ہوتی تھی ساتھ میں اور کبھی سالن نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم جو ہےنا وہ سمپل چاہے اور پراؤہ کھا لیا کرتے تھے تو ہم نے جو ہے سہری کر لی تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں جو ہنا اوتھ جلا رہی ہوں اور مہمانوں کے آنے سے پہلے جو ہےنا یہ والا کام بھی ضروری ہوتا ہے کہ پورے گھر میں تھوڑا سا اود جلا لیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی سی فرگرنس رہتی ہے گھر میں تو کچن میں بھی میں ہوں اور پورے کچن کو اچھی طرح سے اود کی خوشبو ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں نیکس کمروں میں جاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں درائنگ روم میں گئی ہوں ابھی میں اور یہاں پہ ٹیبل پہ میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے اس کی خوشبو پورے روم میں رہے تو ساری صفائیاں وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں جس دن دعوت ہوتی ہے تو بس یہاں پہ جو نا وہ کلین اپ ہو چکا ہے سارا اب جو ہے وہ میں کچن میں جاؤں گی اور سب سے پہلے بناوں گی فروٹ چارٹ اس میں ہوتا ہے کٹنگ کا بہت سارا کام اور یہاں پہ جو نا ایک جگہ میں نے بھی کر کے رکھ لیا ہے فروٹس اس کو واش کر لیا تھا جو فریج کے فروٹس ہیں وہ بھی میں ابھی جو نکال لوں گی اور نکال کے ایک جگہ جتنا جتنا مجھے چاہیے ہوگا بس اتنا میں رکھ لوں گی اپنے پاس اچھا جی چارٹ کے لیے نا ساتھ ہی ساتھ میں نے جو نا پٹیٹوز کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ٹائم جو ہے وہ سیف ہو جائے ساتھ میں چنے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے واش کر کے سٹرین کر لیا تھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت طرح طرح کی فروٹس ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ سارے ہی فروٹس بہت پسند ہے میں چاہتی ہوں کہ جو فروٹ چاٹ ہوتی نا اس کے اندر ہر طرح کا ہر کلر کا جو ہے نا وہ فلیور ہو اور جو ہے نا فروٹ نظر آئے تاکہ جو ہے نا وہ آنکھوں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو یہ کچھ رہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا سارا نکلتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں فروٹس جو ہے نا وہ میں نے کٹ کر لیا تھے اس کے اندر میں صرف چینی اور بلیک پیپر ملاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اورنج جوس جو ہے وہ رکھا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے یہاں پہ اس کے اندر یہ بھی مکس کر لیا ہے اب جو ہے نا میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ جو تھنڈی چاٹ ہوتی نا فروٹ والی تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے اچھا جی اب جو آ جاتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ڈش پہ جو کہ ہے چینی کی چاٹ اچھا اب بھی میں آج بنا رہی ہوں کاٹھی ہواڑی سٹائل کی چاٹ تو اس کے لئے جو ہے نا وہ چینے بوائل اور جو پوٹیٹوز ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے رکھنے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا میش کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے اندر ایک چمچ جو ہے نا وہ ہری چٹنی ملائی تھی میں نے کیچپ ملائی تھا ایک چمچ کی جتنا اور اس کو جو ہے نا وہ پکنے کے لئے رکھنا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو چولے پہ رکھ دیں پکنے کے لئے اور ساتھ سا جو ہے نا انگریڈینٹس ڈالتے جائیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پہٹا ہوا دہی ڈالا تھا چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور کرش چلیز ڈالی تھی ریڈ پیپر ڈالا تھا ریڈ پیپر پاورڈر اور نمک ڈالا تھا ساتھ ہی میں نے جو ہے نا اب اس کے اندر کورن فلور ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اندر حلدی اور لیمن بھی ڈالا تھا میں نے اور بس اب اس کو جو ہے نا ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو پکائیں گے کیونکہ اس کے اندر کورن فلور ڈالا ہے تو ابھی جو ہے نا یہ تھک ہوگا تھوڑا سا بہت زیادہ آپ نے کورن فلور میں نہیں ڈالنا بلکہ جو ہے نا وہ اس کی کنسسٹنسی چیک کرتے رہنی ہے کہ کتنی ہم نے ڈال لی ہیں تو بس ہماری جو ہے نا چارٹ تیار ہو گئی تھی اچھا جی moving to the third recipe جو کہ ہے میٹھا اور یہ جو ہے نا آپ کو رات میں بنا کر رکھنا ہوگا یا پھر اگر آپ نے صبح صبح بنانا ہے اور شام میں آپ کے گیسٹ آنے ہے تو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں whipping cream بنا رہی تھی یہ جو ہے میں ready mid ہی لیتی ہوں boxes ملتے ہیں بہت آرام سے ہر جگہ ہی available ہوتے ہیں پاکستان میں اور ہر جگہ پہ تو آپ جو ہے نا اس کو whipping cream کو لے کے اچھے طرح سے دودھ میں بیٹ کر لیں اور بیٹر بہت ضروری ہے اس میں بیٹ آپ نے لازمی کرنا ہے ورنہ اس کی جو ہے نا stiffy peaks نہیں بنیں گی اب آپ نے ایک pot کے اندر جو ہے نا وہ milk لے لینا ہے حضبے ضرورت جتنی آپ کو بنانی ہو مطلب یہ dish اور اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ condensed milk ڈالنا ہے اور ساتھ میں mix nuts ڈالنے ہیں جو کہ کرشٹ ہوئے ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ cardamom powder یا پھر whole cardamom ڈال دیجئے گا ساتھ میں جو نا آپ نے ایک dish لینی ہے جس کے اندر آپ نے surf کرنی ہے اپنی sweet کو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری layer آپ نے بچھا دینی ہے cake کی میرے پاس جو ہے یہی mini cakes تھے تو میں نے انہی کو cut کر کے جو ہے نا وہ پورا set کر کے اور اب اس کے اوپر سے جو ہے نا یہ سارا milk جو ہے وہ pour کروں گی آہستہ آہستہ یہ بھی بہت گرم ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم نے اسی طرح سے add کرنا ہے اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے soak ہو جائے ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپنی whipping cream set کر دینی ہے پوری اچھی طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کے پر جو ہے چوکلٹ add کرنی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک bottle کی shape میں ہونا تو بہت یہ آرام سے جو ہے یہ set ہو جائے گی آپ کی جو چوکلٹ ہے میرے پاس bottle نہیں تھی تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ toothpick کے ساتھ جو ہے وہ set کیا تھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے strawberries اور blueberries لی ہیں میں نے تو اس کو میں سجاوٹ کے لئے use کروں گی آپ کے پاس جو بھی available fruit ہو اس کے ساتھ آپ اس کو decorate کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ بہت ہی vibrant color ہے تو میں نے اسی کے ساتھ اس کو decorate کر دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی جو ہے نا وہ ڈش بن کے تیار ہوئی ہے اس کے بعد میں نے اس کو fridge میں رکھ دیا تھا اب یہاں پہ میں چائے کا cup لے کے اپنے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے جانا وہ fuel چاہیے تھا تو اب باری آ جاتی ہے چکن تکہ یعنی ملائی بوٹی کی اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسیخ کباب کی recipes کی تو پیچھے آپ دیکھیں چکن پکوڑا کے نام سے جانا میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سے cubes کیے تھے کہ میں نے جانا اس کی چکن کے پکوڑے بنانے تھے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ماش کے دال بھگی ہوئی رکھی تھی جو کہ میں نے دہی بڑے بنانے کے لئے رکھے ہیں اور ساتھ ہی چکن ہے جو کہ recipe میں نے آپ کے ساتھ share نہیں کرنی اس ویڈیو میں یہ جو ہے میں نے چکن کا پلاو بنانا تھا تو یہ ساتھ ہی رکھا ہوا تھا ایسے ہی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے نا سب سے پہلے preparation کرنی ہے ملائی بوٹی کی جس کے لیے میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ black pepper salt اور جو ہے نا لیسن ادھرک کا paste add کر دیا تھا اور اس کو بھی رکھ دیا تھا ساتھ ہی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ ہری چھٹنی add کروں گی وہ میں کس طرح add کروں گی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے ساتھ میں پکنے کے لیے جو ہے وہ چھٹنی بھی رکھی ہوئی ہے جو کہ ہے عملی کی میں آپ کے ساتھ آگے چل کے اس کی recipe بھی share کرنے والی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دہی لیا تھا cream لی تھی ساتھ ہی جو ہے نا یہ جو چھٹنی تھی نا ہری والی یہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی ساتھ ہی lemon add کیا تھا اور اس کو اچھے سے mix کر لیا تھا ملائی بوٹی کے اوپر میں نے اس کو اچھے سے coat کر لیا تھا یعنی کے chicken کی بوٹیوں کے اوپر اور اب اس کو میں نے marinate کر کے fridge میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو اب باری آ جاتی ہے سیخ کباب کی جس کے لیے میں نے جو ہے نا وہ باریک پیسہ ہوا کیمہ لیا ہے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے چوپر میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ پیاس کو چوپ کر کے اور اس کو اچھے سے strain کر کے سارا ایکسز اس کا جو پانی تھا وہ نکال لیا ہے اور اب میں نے اس کو کیمہ میں add کر دیا ہے اب جو ہے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھی ہری مرچ کا پیسٹ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے گوننا ہے اور جو ہے نا وہ جیسے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے آپ کو نے اس کو گوننا ہے اس کے اندر بالکل بھی اگر بائنڈنگ نہیں ہوئی تو یہ آپ کے جو کباب ہے نا یہ ٹوٹیں گے تو اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے جیسے آٹا ہم گونتے ہیں نا اسی طرح سے آپ نے اس کو گوننا ہے اب اس میں dry spices ڈالتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ بلیک پیپر پاورڈر اس کے ساتھ لال مرچ ہے نمک ہے کرس چلیز ہیں اور دھنیا پاورڈر ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اندر آپ نے oil لازمی ڈالنا ہے اس oil سے کیا ہوگا کہ اچھی طرح سے جو مسالے نا وہ اس میں stick کرتے ہیں اور آپ کے جو کباب ہے نا وہ بہت ہی اچھے جڑے جڑے سے بنتے ہیں لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر ہرا مسالہ ڈالنا ہے جس میں پودینہ دھنیا باریک باریک کٹا ہوا اس کے ساتھ ہری مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو بس ہمارا جو ہے نا یہ پرپریشن بلکل ریڈی ہو چکی ہے فریزر میں جانے کے لیے تو اب باری آ جاتی ہے املی کی چٹنی کی جس کے لیے میں نے جو ہے نا وہ کافی ساری املی کو بھگو لیا تھا گرم پانی کے اندر اس کے بعد اس کو میں نے strain کر لیا تھا اس کا گودہ اور گھٹلیاں الگ الگ کر کے اس کو پکنے کے لیے اب میں نے رکھ دیا ہے جب یہ پکنے لگے تو اس کے اندر جو ہے وہ پینچ کے جتنا نمک ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ کے جتنا جو ہے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے کرس چلی سے ایڈ کرنی ہے اور پسی ہوئی جو ہے نا وہ لال مرچے ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے اس کے اندر زیرا بھی ایڈ کرنا ہے پیسہ ہوا تو بس آپ کی جو چٹنی ہے نا وہ پکنے کے بعد بلکل ریڈی ہے اس کو تھنڈا کر کے جو ہے وہ بوٹل میں رکھ لیں نیکس ریسپی جو ہے وہ ہے ہری چٹنی کی اس کو آپ ٹیماتر والی چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے دھیر سارے ٹیماتر لے لیے تھے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے اور لسن ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اندر ہری مرچے ہیں اور لال مرچے ہیں کٹی ہوئی اور اس کے علاوہ نمک ہے اور زیرا ہے اب ہم اس کو اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہاں تک کہ بلکل ہی باریک پس جائے اور یہ ہماری جو ہے نا چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی کلر فل اور یمی سی مزیدار سے یہ ریڈی ہوتی ہے اس کو جو ہے نا آپ ہر طرح سے کھا سکتے ہیں انہی کے پکوڑوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اس کو مجبوس کے ساتھ کسی طرح کے رائے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ چٹنی ہر چیز کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے گی اچھا جی اب جو ہے نا ہاں باری آ جاتی ہے خجوروں کو سٹف کرنے کی یعنی کہ ہم سٹفنگ کریں گے خجوروں کے اندر جو کہ ہے ڈرائی نٹس کی یعنی کہ بادام پستہ اور کاجو کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے نا اب جو ہے نا میں اس کے اندر سٹفنگ کروں گی اور آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ایک بھی چیز ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ دو دو ڈالی تھی جیسے کہ کاجو کے ساتھ جھے پستہ یا بادام کے ساتھ پستہ اس طرح سے کامبینیشن کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے نا دو طرح کی خجوریں لی تھی تو ایک جو ہے نا وہ اجوہ ہے اور دوسری جو ہے وہ مجھول ہے تو یہ جو ہے نا دو طرح کی خجوریں تھیں اور کلر فل بھی لگ رہی تھی بہت ہی پریزنٹیبل لگ رہی تھی لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی سپرنکل کیا تھا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ایک بہت ہی اچھی لکھ دے رہی تھی اس کے علاوہ جو ہے نا لاسٹ میں میں نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس جو حریس آئی ہوئی ہوتی تھی تو اس کو میں فریز کر لیا کرتی تھی اور ساتھ ہی میں نے نا وہ بھی بنا لی تھی تو حریص کو جوہنا میں نے حلیم بنا لیا تھا یعنی اس کے اندر مسالے اور ترکہ ڈال کے اس کو حلیم بنا لیا تھا اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے ہیں پکوڑوں کی ریسپی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی آلو کے سادے سے پکوڑے ہیں تو یہ تو سب ہی کو آتے ہیں ساتھ ہی جوہنا وہ پاپڑ وغیرہ بھی فرائی کر لیا تھے تو ایک بہت ہی اچھا سا بھراوہ سا دسترخان الحمدللہ پرپیر ہو چکا تھا مزیدار سا تو یہ جو تھی نا کافی سائے ریسپیز ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ جو ہے آپ اپنے دعوت کے منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق آپ جوہنا وہ کر سکتے ہیں تو بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا بہت ہی ہیلپفل آپ کے لئے ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ مفید شیئرنگ کرنے کی کوشش کروں گی تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فی امان اللہ